بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم آج جو آپ کو حکایت سنانی لگا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ہے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون مصر کا حکمران انتہائی مغرور اور متقبر بادشاہ تھا اس نے مدت دراز تک حکومت کی اور اسے موت نہ ہی اس نے اپنے آپ کو سارے زمانے کا خالق سمجھ لیا اور گمراہ ہو کر ربویت کا دعویٰ کرنے لگا اس میں یہ جرت پیدا ہو گئی کہ خدا بوجو کو برتر سے مقابلہ کرے کتاب سماوی کے جو علماء تھے انہوں نے اسے بتایا کہ تو قوم بنی اسرائیل سے ڈرتا ہے یہ قوم ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی اور تجھ کو برباد کر دے گی اس کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی چیز بنائے جس کا روب اس کے رعایہ کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی سلطنت اور حکومت کو بھی نقصان نہ پہنچے چنانچہ اس نے اپنے وزیر ہمان کے مشورے سے ایک ایسا اونچا محل بنانے کا حکم دیا جو آسمان سے باتک کرنے لگے اس کے حکم سے ہمان نے ایٹے بنوائی چونہ تیار کروایا لکڑی پتھر اور لوہا جمع کیا روح زمین سے کاریگر منگوائے اور تعمیر شروع کر دی چالیس ہزار مزور لگائے سات برس میں ایک آلی شان محل تعمیر کر آیا اور کہا جاتا ہے یہ محل اتنا اونچا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ اونچا محل نہیں بن سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی احتیاط دیکھی تو آپ کو بہت ستمہ ہوئے مگر موسیٰ علیہ السلام تو کریم اللہ تھے انہیں اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کی فکر نہ کرو ہم اس سے نشت و نابوت کر دیں گے فیرون اور اس کے لوہاکین محل کی چھت پر چڑے اور انہوں نے آسمانی خدا پر تیر مارے اتفاق سے یہ تیر زمین پر آئے تو اس کا رنگ سرخ تھا اس پر گمراہوں نے سمجھا کہ ہم نے خدا کو مار ڈالا نعوذ باللہ اس پر مابوت برحق جوش میں آیا اور اس نے اپنا غزب اور عذاب قوم پر نازل فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے محل مسمار ہو کر زمین پر آ گرا اس کا ایک حصہ اس فیرون کی قوم پر گرا جس سے دس لاکھ آدمی ہلاک ہوئے اور جن لوگوں نے محل تیار کیا تھا ان میں سے بھی ایک بھی زندہ نہ بچا سچ ہے خدا کی لاتھی بے آواز ہے اسائے موسیٰ ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا پھرون سے کہو ساری عمر تم نے نفس کی پیروی میں گزار دی اب تم ایک سال بھی ہماری مرضی پر چلو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا اگر اس قدر نہ ہو سکے تو ایک مہینہ ہی سئی اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک ہی دن اللہ کی عبادت کر لو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک سانس میں لا الہ الا اللہ کہہ ڈالو ہماری تمہاری سلا ہو جائے گی اس نے اپنا تمام لشکر اکٹھا کیا اور کہا میرے سوا دوسر رب ہے اس کا اعلان سن کر زمین و آسمان کام دے حضرت موسیٰ نے فیرون کی ہلاکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیرون کتے کی مانند ہے اور اس کے لئے ایک لکڑی ہی کافی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصنا اصحا پھینکا جو ایک بہت بڑا ازدہہ بن گیا فیرون ازدہہہ کو دیکھ کر محل کے اندر بھاگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مولت مانگی آپ نے چالیس روز کی مولت دے دی بعد میں پانی میں غرق ہوا ایک فرشتہ انسانی شکل میں فیرون کی زندگی میں اس کے پاس آیا اور اس سے بھی کوچھا وہ شخص جو اپنے مالک کا نافرمان ہو اس کی صدا کیا ہونی چاہیے اس نے لکھ دیا ایسے نافرمان شخص کو پانی میں ڈبو دینا چاہیے چنانچہ وہ اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا اور جب وہ غرق ہونے لگا تو حضرت جپریل نے وہ تیریر فیرون کے سامنے رکھ دی پیارے دوستو اگر آپ کو یہ حقائط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ